اسلام علیکم دوستو میں ہوں جواد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محبت کی روشنائی سے لکھی گئی ایک بہادر جنگ جو کی کہانی جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرس سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدلہ لی بارہ سو اسی مرتبول کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور یوں خانہ بدوشوں کے اس قبیلے نے تین بڑے عظموں پر چھین سو سال تک حکومت کی یہ ڈراما سیریل تاریخی کرداروں واقعات میں مبنی ہے دوستوں اس ڈراما میں ارتبول کی والدہ حیمہ خانم کا کردار بخوبی نبھانے والی اداکارہ کے بارے میں آج بات کریں گے یہ کردار تھا تو سپورٹنگ لیکن بہت بخوبی نبھایا گیا ان کو دیکھ کر ہر انسان رشت کرتا ہے کہ اللہ ہر کسی کو ایسی بہادر اور خدار ماں دے ارتبول کی اچھی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی عورت نہیں کی ہے تو بیٹے یقیناً بہادر سمجھدار اور عزتدار ہوں گے حیمہ خانم نہ صرف ایک اچھی ماں تھی بلکہ ایک بہترین بیوی اور ساس بھی تھی ڈرامے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے اپنے شہر اور بیٹوں کی غیر موجودگی میں وہ اپنے قبیلوں کے لوگوں کو سمالتی ہیں اپنے شہر کی آنکھ کا اشارہ سمجھنے والی اور اپنی بہو کی تمام طرح چلاکیاں اور گستاخیاں جان کر بھی اس کو پیار سے رکھنے والی یہ عورت بے شک ایک عظیم خاتون تھی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس رول کو پلے کرنے والی ایکٹریس کے بارے میں جن کا نام ہے ہولیہ درکن ہولیہ ستائیس اپرل انیس سو اکاون میں ترکی کے شہر آزمیر میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر انہتر سال ہے انہوں نے سولہ سال کی عمر میں شو بیز میں قدم رکھا انیس سو ستر میں انیس سال کی عمر میں اس وقت کے مشہور فلم سٹار تنوج کریل سے شادی کر لی جن کی عمر اس وقت ستائیس سال تھی زندگی کا سفر دونوں نے بہت خوبصورت طریقے سے تہہ کیا اور ساتھی ساتھ کئی ڈرامی اور فلمیں بھی کی ان کا شمال ترکی کے بہت ہی خوبصورت کپلز میں ہوتا تھا اور اللہ نے اس دوران انہیں دو بیٹیاں بھی عطا فرمائی انہوں نے شادی کے پینتیس سال ایک ساتھ خوزارے اور دوہزار پانچ میں اللہ نے ان کے شہر کو ان سے جدہ کہہ دیا کیونکہ ان کے شہر تنوج کریل کو کینسر جیسے مولک ممارین احلیہ تھا اور وہ اس دنیا سے کوچھ کر گئے ہلیہ نے اس کے بعد کسی اور شخص سے شادی کرنے کا نہیں سوچا اور ساری زندگی ان کے نام پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا ان کی چھوٹی بیٹی بھی ان کی طرح بہت خوبصورت ایکٹرس ہیں ان کا نام ہے برگوزیر گوریل اگر ان کی نیٹ ورٹ کی بات کی جائے تو میری انٹرنیٹ ریسرچ کے مطابق تین میلینز ڈالر ہیں حیمہ خانم کے بارے میں جتری ریسرچ کر کے معلومات حاصل کر سکتے تھے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتا ہوں باقی ویڈیوز کی طرح آپ اسے بھی پسند کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد پھولئے گا مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ